اسلام علیکم ویوورز ویلکم ٹو مائی چینل یار پروڈکٹر ویوورز آج کی اس ویڈیو میں ہم ریڈ کیڈنی بینز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کو ہم لال لوبیا بھی بولتے ہیں اس کو فیزولویس ولگرٹس بھی بولا چاہتا ہے اور اس کا نام گردے سے شکل اور رنگ میں بسری مشاہبت کے لیے رکھا گیا ہے گردے کی پھلیاں جو گیر محمولی صحت کے فوائد پیش کرتی ہیں وہ حیرت انگیز سے کم نہیں ہے اور اس لال لوبیے کو عبالنے سے یہ ہلکے ذائقے کے ساتھ سرکھی مائل بھورے رنگ کی ہو جاتی ہیں لیکن ان میں جو بھی مسالہ پکایا جاتا ہے اس کے ذائقے آسانی سے جذب کر لیتی ہیں ان میں فولیک ایسیڈ کیلشیم کاربو ہائیڈریٹس فائیور اور پروٹین کی مقدار بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور دیگر ضروری گزائی اجزاء یہ سب اہم ہیں جسم کے مناسب کاموں میں تو آج کی اس ویڈیو میں میں اس کے بارہ ایسے فائدوں کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جن کو جان کر آپ بھی لال لوبیہ کو کھانا آج ہی شروع کر دیں گے تو سب سے پہلا جو فائدہ ہے لال لوبیہ کھانے کا وہ ہے has anti-aging properties یعنی لال لوبیہ میں مجود انٹی اکسیڈنٹ فری ریڈیکل سے نجات دلاتے ہیں اور خلیات کی عمر بھرنے کو کم کرتے ہیں اور یہ ہمارے فیس پر جو جھڑیاں بن جاتی ہیں اس کو کم کرنے کا کام کرتے ہیں اور اگر آپ کے فیس پر acne ہیں pimples ہیں wrinkles ہیں تو ان کو کم کر کے یہ آپ کی skin کو healthy بنا دیتی ہیں اور محاصوں کو ٹھیک کرنے اور بالوں اور ناخنوں کی پرورش میں یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہیں next دوسرا جو فائدہ ہے clean stomach یعنی میدے کو یہ صاف کرتی ہیں جب گردے کی پھلیاں یعنی لال لوبیہ جو ہے صحیح مقدار میں کھایا جائے تو یہ ہمارے digestive system کو ٹھیک کرتا ہے اور اس کو clean کر دیتا ہے جسم میں جو بھی زہریلے مادے ہوتے ہیں ان کو یہ خارج کر دیتا ہے اور بڑی آنٹ کے کینسر کے خطرے کو کم کرنے میں یہ بہت ہی زیادہ helpful ہوتا ہے یعنی colon cancer کے risk کو یہ بہت ہی زیادہ کم کر دیتا ہے next تیسرا جو بڑا فائدہ ہے وہ ہے prevents hypertension یعنی لال لوبیہ پوٹاشیم میگنیشیم میں حل پذیر فائبر اور پروٹین کا ایک بہت ہی زبردست اور اچھا ذریعہ ہونے کی وجہ سے high blood pressure کو کم کرنے میں بہت ہی زیادہ help کرتا ہے یہ elements ایک ساتھ مل کر normal blood pressure کو برقرار رکھنے میں help کرتے ہیں پوٹاشیم اور میگنیشیم arteries اور vessels کو پھیلاتے ہیں اور خون کے بہاؤ کو smooth کرتے ہیں next بڑھتے ہیں ہم اپنے چوتھے بڑے فائدے کی طرف تو لال لوبیہ کھانے سے helps in weight loss یعنی وزن کو کم کرنے میں یہ بہت ہی زیادہ helpful ہوتا ہے لال لوبیہ میں موجود غزائی ریشے کی بڑی مقدار ایک کو زیادہ دیر تک بھرا رکھتی ہے اس کے علاوہ low fat کی مقدار اسے صحت بخش اور کم کیلوری والا کھانا بنا دیتی ہے next پانچمہ جو اس کا فائدہ ہے وہ ہے relieves constribution یعنی جن لوگوں کو کبز رہتی ہے گیس کی شکایت رہتی ہے تو لوبیہ کھانے سے یہ ختم ہو جاتی ہے اس میں غیر حل پذیر غزائی ریشے آپ کے پخانے میں زیادہ مقدار میں شامل ہوتے ہیں جو انٹرسٹائنز کی باول مومنٹس کو یقینی بنا دیتے ہیں اور کبز کو دور کرنے میں مدد کرتے ہیں کبز کی صورت میں اگر آپ اس گھریلو علاج کو اپناتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست توٹکا ثابت ہوگا نیکسٹ چھٹا جو اس کا بڑا فائدہ ہے وہ ہے anti-oxidative properties یعنی لا لوگیا جو ہے یہ anti-oxidative properties کا حامل ہوتا ہے لا لوگیا میں موجود مگنیز جسم کے anti-oxidant دفاع میں بھی ہیلپ کرتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ جسم میں موجود harmful free radicals کو مناسب طریقے سے اور موثر طریقے سے کیسے ختم کیا جائے اس لیے لا لوگیا anti-oxidant سے بھرپور غزاؤں کے زمرے میں آتا ہے نیکسٹ ساتھوان جو اس کا بڑا فائدہ ہے وہ ہے boost energy یعنی توانائی کو یہ بڑھا دیتا ہے اور لا لوگیا میں مگنیز metabolism کو چلانے میں بہت اہم ہے جو بنیادی طور پر جسم کے لیے توانائی پیدا کرنے کے لیے غزائی اجزاء کو توڑ رہا ہے نیکسٹ آٹھوان جو اس کا بڑا فائدہ ہے وہ ہے improve memory یعنی یاداشت کو یہ بہتر کرتا ہے لا لوگیا vitamin b1 سے بھرپور ہوتا ہے جو صحت مند علمی افعال میں بہت زیادہ حصہ ڈالتی ہے vitamin b1 کی کافی مقدار acetyl koline جو کہ ایک important neurotransmitter ہوتا ہے اس کی ترتیب میں مدد کرتی ہے اور ارتکاز اور یاداشت کو بڑھاتی ہے یہ alzheimer اور diminetia کی ترقی کو کم کرنے میں بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے next نوما جو اس کا فائدہ ہے good for diabetes یعنی لا لوگیا شگر کے مریضوں کے لیے ایک صحت پخش option ہے کیونکہ اس کا glycemic index کم ہے جو جسم میں شگر کی مقدار کو متوازن رکھتا ہے یہ diabetes ہونے کے خطرے کو بھی کم کرتا ہے diabetes کے پیشنٹ کے لیے یہ ایک حیرت انگیز غزاؤں میں ایک بہترین غزا ہے تو جن لوگوں کو شگر ہے وہ پیشنٹ لا لوگیا کا استعمال زیادہ سے زیادہ اپنی ڈائیٹ میں شامل کر سکتے ہیں نیکس دسوان جو بڑا فائدہ ہے وہ ہے لور کولیسٹرول یعنی کولیسٹرول کو یہ کم کرتا ہے لال لوگیا میں پچیدہ کاربو ہائیڈریٹ اور غزائی ریشہ کی مقدار خون میں کولیسٹرول کے لیول کو کم کرتی ہے حل پذیر سولیبل ڈائیٹری فائبر کی مجود کی میدے میں جیل جیسا مادہ بناتی ہے جو کولیسٹرول کو گھیر لیتی ہے اور جسم میں اس کے دوبارہ جذب ہونے سے روکتی ہے نیکس یار جو بڑا فائدہ ہے پاور ہاؤس آف پروٹین یعنی اس کو پروٹین کا پاور ہاؤس بھی مانا جاتا ہے یعنی لال لوبیا میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اتنا زیادہ کہ یہ سبزی خوروں کے لیے گوشت کے بہترین متبادل کے طور پر کام کر سکتا ہے جب چاول یا پورے گندم کے پاستہ کے ساتھ کھایا جائے تو یہ گوشت یا بھاری دودھ کی پروڈکٹ کی اضافی کیلوریز کے بغیر جسم کو پروٹین کا فروغ فراہم کرتا ہے نیکسٹ اور لاسٹ جو کا فائدہ ہے وہ ہے نیچرل ڈیٹوکسی فائر یعنی یہ ایک قدرتی ڈیٹوکسی فائر ہوتا ہے ان دنوں بہت ساری گزائیں پریزرویٹیو سے بھری ہوئی ہوتی ہیں جن میں سلفیٹ ہوتے ہیں زیادہ سلفیٹ مواد جسم کے لیے زہریلہ ہونے کے لیے جانا جاتا ہے لال لوبیا میں موجود مولیو بیڈینیم جسم کو سلفیٹ سے پاک کرنے میں ہیلپ کرتا ہے یہ سلفیٹ الارجیز والے لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ لال لوبیا باقائدگی سے کھانے سے الرجی گیلامات تیزی سے کم ہو جاتی ہیں تو اسی کے ساتھ ہی میری آج کی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ریڈ کیڈنی بینز کے بینیفیٹ انفارمیٹیو لگے یا آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو پلیز مجھے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ